بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد ارحم اور آپ دیکھ رہے ہیں بیس اکیڈ میں ہرس چیئر میتھمیٹرکس لیکچر سیریز جاری ہے اور اس لیکچر میں ہم اگزامپل نمبر ون کو ڈسکلس کریں گے ہمارے سمار سلیبس میں یہ شامل ہے اور اس کے چار سے پانچ جو ہیں پارٹس اس اگزامپل کو سولف کرنے سے پہلے ہمیں جو ایک کونسپٹ ہے یا جو ڈیفینیشن ہے اس کا پتا ہونا چاہیے موڈلس کا تو موڈلس بتانے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو کمپلیکس نمبر ہیں انہیں گراف پہ کس طرح سے ریپریزنٹ کرتے ہیں تو اگر کوئی بھی نمبر لیٹسے کوئی آپ کے پاس اے پلس بی آئیوٹا کی فارم میں یا یوں کہہ لیں کہ اس کا جو آرڈر پیر ہے اے کوما بی اس فارم میں کوئی نمبر ہے اور اسے ہم نے گراف پہ ریپریزنٹ کرنا ہے تو گراف بنانے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں دو لائنز ایک ورٹیکل اور ایک ہوریزونٹل دراؤ کرتے ہیں جیسے کوارڈینیٹ سسٹم میں دراؤ کیا جاتے ہیں اب یہاں جو ہوریزونٹل ایکس ایکسز ہے اور جو ورٹیکل وائے ایکسز ہے جیسا کہ جو کمپلیکس ہے کمپلیکس نمبر ہے اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں ایک ریل ہوتا ہے اور ایک ایمیجنری ہوتا ہے اسی طرح سے جو ایکس ایکسز ہے اس پہ ہم ریل پارٹ اپنا ریپریزنٹ کرتے ہیں اور جو وائے ایکسز ہے یہ ہمارا ایمیجنری ایکسز کہلاتا ہے اس پہ ہم نے اپنے ایمیجنری جو پوائنٹس ہیں ایمیجنری جو پارٹ ہے اس سے ڈراؤ کرنا ہوتا ہے تو یہاں آپ کے پاس لیکسے اے اور بی کوئی سے دو پوائنٹس ہیں تو ایکس ایکسز پہ میں فرض کر لیتا ہوں یہ پوائنٹ میرے پاس اے کا ہے یہ اس کا اوریجن ہوگا اور وائے ایکسز پہ لیکسے یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ جب میں وائے کی طرف بی سٹیپس موف کیا تو یہ میرے پاس جو پوائنٹ ہے اسے میں اگر یوں ڈراؤ کرلوں تو یہ بی کا آجاتا ہے تو اب یہ جو پوائنٹ اگر بناوں تو یہ یا آرڈر پیر جسے کہتے ہیں اے اور بی بنے گا ہم اسے کیا کریں اگر اوریجن کے ساتھ ملا دیں اس پوائنٹ کو تو اگر یہ والا ڈسٹنس بی ہے تو آپ کو پتا ہے پھر یہ والا ڈسٹنس بی بی ہوگا اور یہ میرے پاس اوریڈی نون ہے اے یہ والا جو اوریجن ہے یا جو پورشن ہے سوری یہ اے ہے اور یہ میرے پاس بی ہے یہ بی ہو گیا اور یہ اے ہو گیا اب اگر مجھے یہ یہ فائنڈ کرنا ہو یہ دونوں میرے پاس نون ویلیوز ہوں تو یہ آپ کے پاس ایک رائٹ ٹرائنگل بن گئی رائٹ ٹرائنگل ٹرائنگل تو اس پہ ہم پائتھا گورن تھیرم اپلائے کر سکتے ہیں تو بائی پائتھا گورن تھیرم اگر ہمیں او سے اسے میں پوائنٹس کو نام دے دیتا ہوں یہ میرے پاس لیٹسے اے پوائنٹ ہے اور یہ والا جو ہے بی پوائنٹ ہے کیپیٹل اے اور کیپیٹل بی تو بائی پائتھا گورن تھیرم او بی کا سکیئر اس ایکولز ہوگا او اے کا سکیئر او اے کا سکیئر پلس اے بی کا سکیئر ہوگا ہائپوٹینیس کا سکیئر اس ایکولز پرپینڈکولر سکیئر پلس بیس کا سکیئر او بی میرے پاس کوئی ان ناؤن ویلیو ہے اسے میں اسے جو ہے ہم کوئی نام دے دیتے ہیں او اے ہی اس نے لکھا ہوا چلو او بی لکھا رہے دیتے ہیں او بی کا سکیئر ایجیس آگیا او اے میرے پاس کیا ہے اے کا سکیئر پلس اے بی میرے پاس بی ہے تو یہ بی کا سکیئر آجے گا اے سکیئر پلس بی سکیئر اگر مجھے او بی فائنڈ کرنا ہو تو او بی آپ کے پاس آتا ہے اے کا سکیئر پلس بی کا سکیئر اور اس کا سکیئر روڈ اب یہ جو میرے پاس او بی ڈسٹنس ہے اسے ہم موڈلس آف کمپلیکس نمبر کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا ہوا او بی میرے پاس کیا ہے پھر موڈلس آف کمپلیکس نمبر اس کیس میں میرے پاس کمپلیکس نمبر اے بی تھا یا اے پلس بی آئیوٹا تھا موڈلس آف کمپلیکس نمبر موڈلس آف کمپلیکس نمبر کی اگر ڈیفینیشن کی بات کی جائے تو the distance distance یہ کیا ہے distance ہے کہاں سے origin سے the distance from origin origin سے لے کر اس point تک کا distance from origin to the point اس point تک کا جو distance ہے وہ میرے پاس کیا کہلاتا ہے is called modulus آف کمپلیکس نمبر اسے ہم کمپلیکس نمبر کا modulus کہتے ہیں تو یہ modulus singular ہے اس کا جو plural ہوگا وہ modul آئے ہوگا تو یہی ہم نے کیا کرنا ہے find کرنا ہے سمپل سا جو ہے اس کا formula ہے کیا a square plus b square یعنی جو آپ کا real part ہے جو imaginary part ہے ان دونوں کا square انہیں add کرنا ہے اور پھر ان کا square root کریں گے تو ہمارے پاس modulus آ جائے گا اور اسے z سے represent کرتے ہیں z z mode z mode اسے پڑھیں گے z mode یعنی کوئی اگر z سے complex number جو represent کیا تھا تو z کے mode کے bars ہیں وہ draw کرتے تو ہمارے پاس modulus کی representation ہو جاتی ہے اب example number جو 1 ہے ہمارے page number 20 پہ کہتا ہے find the moduli of the following complex number ہمیں example 1 میں example number 1 moduli find کرنے ہیں first part ہے 1 minus iota into square root 3 یہ کوئی number ہے اس کا ہمیں modulus find کرنا ہے let's say اگر یہ z سے لکھیں تو modulus ہوگا میرے پاس z bar z mode is equals a کا square اب یہ جو ہے یہ a ہے تو one کا square اور اسے اگر a plus b iota کی form standard form میں پہلے change کرنے تو وہ بنتی ہے 1 plus minus square root 3 into iota اس کا مطلب یہ ہوا کہ a 1 ہے اور b ہے وہ square root minus 3 minus square root 3 ہے تو یہ آجے گا plus minus 3 کا square اور اس کا square root تو 1 کا square 1 ہوتا ہے plus اس کا square سے جو square root ہے وہ cancel ہو جائے گا اور minus plus ہو جائے گا تو یہ 3 آگیا 1 plus 3 is equal 4 اور 4 کا square root میرے پاس ہوگا 2 تو یہ اس کا modulus ہے example number 1 کے first part کا next میرے پاس جو اس کا second part ہے second question ہے example number 2 میں اس میں ہے just 3 اس سے پہلے ہم کیا کہتے ہیں standard form اس کی بنا لیتے ہیں تو جو اس کی standard form بنے گی وہ بنتی ہے 3 plus 0 iota تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ a is equal 3 ہے اور b is equal 0 تو formula لگا دیتے ہیں اگر یہ z equal ہو let's say z mode is equal a square یعنی 3 square plus b square یعنی 0 square root تو یہ آئے گا آپ کے پاس 3 square 9 اور 9 plus 0 9 ہی رہے گا اور 9 کا square root ہمارے پاس 3 ہوتا ہے اور یہ z mode آگیا آپ کے پاس اس اس کے بعد ہے میرے پاس minus 5 آئیوٹا minus 5 آئیوٹا اسے بھی میں اگر z equal رکھ لوں تو یہ بن گیا اس کی بھی ہمیں سب سے پہلے جو standard form ہے وہ بنا لینی چاہیے اس کی جو standard form بنتی ہے وہ بنے زیرو پلس minus 5 آئیوٹا تو یہاں سے ہمیں پتا چلا a is equal 0 ہے اور b is equal minus 5 ہے تو z mode اگر مجھے find کرنا ہے تو اس پہ formula لگا دیتے ہیں z mode is equal 0 کا square plus b کا square یعنی minus 5 کا square اور اس کے اوپر square root تو 0 کا square ہے 0 ہو جائے گا اور minus 5 کا square 25 تو plus minus جو تھا وہ plus ہو گیا تو یہ plus 25 اور اس کے اوپر square root اور اگین آپ کے پاس 5 جو ہے answer آگیا z mode یہ 3rd part جو تھا یہ solve ہو گیا ہمارے پاس اس کے 3rd اور b is equal 4 ہے z mode اگر ہم point کریں تو وہ بنے گا 3 کا square plus 4 کا square اور whole کا square root 3 کا square میرے پاس 9 اور 4 کا square 16 اور اس کا square root سوری example number 1 کا 4th part جی اس کے ساتھ ہی یہ جو ہمارے چاروں parts سے اور concept تھا model کا وہ اس lecture میں ہم نے discuss کیا انشاءاللہ next lecture میں ہم جو theorems ہیں ہمارے smart slivers میں شامل ایک exercise سے پہلے انہیں discuss کریں گے تب تک اپنا اور channel کا کیار کیے گا اللہ حافظ